اسلام علیکم جی دوستوں آج جو ہے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ جو ہے پولینڈ کا جو ہے ویزا ورک ویزا خاص طور پر جو ہے ہم کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ تمام چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل کے اندر انشاءاللہ بتاؤں گا تو میں ہمیشہ جو ہے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں بھائی کہیں کا بھی ویزا آپ نے اپلائی کرنا ہے تو ضرور آپ جو ہے ان کی پہلے ویب سائٹ پر جائیے پوری ریسرچ کیجئے اور بھائی لوگ ایجنٹ لوگوں سے آپ جو ہے بچیے کس طرح سے جو ہے وہ آپ سے پیسہ بٹورتے ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ کو الیڈی پہلے بتا چکا ہوں تو آج میں آپ کو ڈاریک جو ہے گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ پولینڈ کی وہاں جا کر ہم دیکھیں گے جی کس طرح سے جو ہے ہم پولین پولینڈ کا ورک ویزا وزک ویزا جو بھی ٹائپ کی ویزایں سارے چیز انشاءاللہ ڈسکرس کریں گے یہ دیکھیں جی آپ نے گوگل کے اوپر آکے سمپل لکھنا ہے پولینڈ ورک پرمیٹ تو یہ جو ہے پولینڈ ڈوٹ پی ایل کی سائٹ جو ہے یہاں پر نظر آئی گیا آپ کو اس کے اوپر آپ نے جو ہے سمپل سا کلک کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے یہ دیکھئے ڈاریک لی جو ہے اس کی ویب سائٹ یہاں پر کھل گئی ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چ کر لوں دیکھئے جی یہاں پر جو ہے جنرل انفرمیشن پر پہلے ہم چلے جاتا ہے اس اوام جنرل انفرمیشن ویزے کے بارے میں یہاں پر دی ہوئی ہے کیا کیا ہے کس کس ٹائپ کے ویزا ہیں یہ دیکھئے جی ٹائپ اے ویزا جو ہے یہ نورملی ٹرانزیٹ ویزا ہوتا ہے کسی کنٹی سے آپ کسی اور کنٹی جا رہے ہیں تو یہاں پر اسٹے کرنے کے لیے اگر آپ کو ویزا پوچھائیے ہوتا ہے تو کچھ ٹائم کے لیے کچھ گھنٹوں کے لی یہ ویزا ملتا ہے اس کے بعد جو ہے شینجن ویزا ہے جو ٹائپ سی ویزا کہلاتا ہے یہ جو ہے نورملی جو ویزیٹرز ہیں جو میکسیمم جو ہے نائنٹی ڈے سے لے کر ون ایٹی ڈے تک کا جو ہے یہ ویزا ایشو ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے لاسٹ کے اندر جو ہے ویزیٹ آ جاتا ہے ٹائپ ڈ ویزا یہ جناب جو ہے ویزا ہوتا ہے نورملی جو ہے ورک پرمنٹ کے جتنے بھائی لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں کہیں سے بھی جاتے ہیں تو یہ و ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں موسٹی کومن ویزا ہے یہ جو ورک پرمیٹ کے لیے جاتے ہیں یا لونگ اسٹے کے لیے جاتے ہیں نائنٹی ڈیس ونیٹی ڈیس سے زیادہ اگر اسٹے کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ ویزا اپلائی ہوتا ہے تو یہاں پر آج ہم بات کریں گے جی آہ ڈی ٹائپ ویزا یعنی کہ ورک ویزا کے یہ حوالے سے انشاءاللہ باقی نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ویزا کی بھی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بنا کے ڈال دوں گا سو یہ ڈی ٹائپ ویزا جو ہے نیشنل ویزا ہوتا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں جی ویر ٹو اپلائی یہ کہاں پر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اپلیکیشن شوڈ بی میڈ ان پرسن مطلب ہے کہ کونسولر سیلیکشن ایمبیسی جو ہے بودابی کے اندر پولینڈ کی ایمبیسی ہے وہاں جا کر جو ہے یہ ویزا آپ اپلائی کریں گے کس طرح سے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں دو آئی ہے تو اپلائی ان پرسن جی سر جی آپ کو جو ہے ان پرسن جا کے اپوائیمنٹ پہ لینی ہوگی اس کے بعد آپ جا کے یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو ہے فیکس کے تھروں ایمیل کے تھروں ویزا یہ جو ہے نہیں ایکسپٹ ہوتا ہے ہاو ٹو بوک ان اپوائیمنٹ یہ جی تمام ڈیٹیل اس کے اندر دی ہوئی ہے ان اوڈر ٹو اپلائی فورا ویزا پلیز بوک ان اپوائیمنٹ وائے آہ وائے دا ای کونسلیٹ یہ جو ہے ان کا پلیٹ فورم ہے یہاں پر جا کر جو ہے آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یہ ویڈیو میں نے انشاءاللہ بنا دی ہے تو وہ ویڈیو میں میں اپلوڈ کر دوں گا کس طرح سے جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے آپ بوکنگ کر سکتے ہیں وہ ساری سیپریٹ ویڈیو میں نے بنا کے اولیڈی ڈال دی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی ویزیٹر دا کونسلیٹ سیلیکشن آف نیشنل ویزا ٹائپ یہ ساری جو ہے اس کی ترمز ان کرنیشن دے دی گئی ہیں یہاں پر آپ ساری چیزیں آ کے جو ہے پڑھ سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں سارے ریکوائیمنٹ جو ہے یہاں پر موجود ہے اس کے بعد جی وات ڈوکومنٹ ڈو آئی نیڈ ٹو سبمیٹ اس کے اندر دیکھیں جی تمام ڈیٹیل یہاں پر موجود ہے آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بندے کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے ڈاریک یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں وات ڈوکومنٹ ڈو آئی نیڈ ٹو سبمیٹ یہاں پر جو ہے نمبر ون پر جو ہے آپ کو جو ہے یہ اپلیکیشن یہاں پر جانا پڑے گا فیل کرنے کے لیے ای کونسلیٹ جو ہے سسٹم جو میں نے بتایا آپ کو یہاں جا کر آپ جو اپلیکیشن بنا سکتے ہیں اون لائن فارم فیل کر سکتے ہیں جس کے بعد آپ کو جو ہے 3x4.5 کی جو ہے کلر پکچر آپ کو چاہیے ہوگی جو بندہ اس میں ٹرمز این کنڈیشن دی ہوئی ہے جو چھے مہینے سے پرانی نہیں ہونی چاہیے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو آپ کا پاسپورٹ جو ہے چاہیے ہوگا جو کہ جو ہے چھے مہینے کم سے کم جو ہے ویلیڈ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے کوپی آف پاسپورٹ کے لگانی ہوگی ہیلتھ انشورنس ویلیڈ چاہیے ہوگا آپ کو یہ ساری ڈیٹیل آپ اس کے اندر پڑھ چک پڑھ سکتے ہیں کیا کہ ایک ریکوائیمنٹ ہے ساری ڈیٹیل میں میں آج نہیں جا رہا ہوں کوپی آف آ آئی ڈی ڈوکومنٹ کنفرم لیگل کا ریزیڈن یعنی کہ جس کنٹری میں بھی آپ رہ رہے ہیں اس کی آپ کی لیگل ایتھنٹیکیشن کیا ہے وہاں کا ویزا وغیرہ جو ہے آپ نے ساتھ اٹیج کرنا ہوگا پروف پروف دیٹھ یو ہے ایناف مینز اپ میمین یعنی کہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ آپ کا چاہیے ہوگا سٹرونگ بینک سٹیٹمنٹ اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا پروف آکومنڈیشن آپ کو چاہیے ہوگی ہوتل بوکنگ وغیرہ ہے اس طرح کی چیز ہے وہ ساری چیزیں آپ کو اٹیج کرنی ہوگی تو یہ ڈیٹیل اس کے اندر سٹیڈی ویزا کے لیے جا رہے ہیں وہ بھائی جو یہ پڑھ سکتے ہیں سیلیری سرٹیپیکٹ جو ہے ویزیٹ ویزا کے لیے جو جا رہے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہماری جو ہے میں آج کے جو ٹاپک ہے ورک ویزا کے لیے آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹ چاہیے جنرل ریکوائرمنٹ میں آپ کو پر بتا دی ہے ورک ویزا کے لیے جی آپ کو یہاں پر جو ہے اوریجنل ورک پرمیٹ ڈا کوپی آف ڈا ایمپلائیمنٹ کونٹریکٹ یعنی کہ پولین کے اندر جو کمپنیز ہیں جو آپ کو جوب آفر کر رہی ہیں وہ جو ہے آپ کو ایک آفر لیٹر دیں گی اور جو ہے گورنمنٹ سے اپروڈ جو ہے پولین کی گورنمنٹ اپروڈ کر کے جو ہے آپ کو ایک کونٹیکٹ بنا کر دیتی ہے اس کے بعد ہی جو ہے آپ ویزا اپلائی کر سکیں گے اس کے بعد آپ کو جو ہے راؤن ٹریپ ٹکٹ ریزرویشن آپ کو چاہیے ہوگی یہاں پر آپ کنفیوز نہ ہو راؤن ٹریپ ٹکٹ اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ بازوں کا جو ہے پولین گورنمنٹ وہاں پہنچنے کے بعد بھی آپ کا ریفیوزل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے انٹری آپ کو نہیں دی جائے تو اس لیے راؤن ٹریپ ٹکٹ جو ہے ریکوائیڈ ہوتی ہے دہ کرنٹ بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا جو بینک اسٹیٹمنٹ لگا کے دیے جاتے ہیں تھری منت کا اسٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا تک کرنٹ ریفرنس لیٹر آپ کو چاہیے ہوگا ایمپلائیر سے جو مطلب ہے کہ یہاں یو ای کے اندر آپ کا ایمپلائیر ہے وہ سیلیری سیٹیفیکٹ اس میں سب کچھ مینشن کیا ہوگا جس کے بعد جو ہے سیلف ایمپلائیڈ شوڈ پروسیڈ دہ مطلب جو اگر آپ سیلف ایمپلائیڈ ہیں تو آپ کو جو ہے آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ کمپنی کے ڈوکومنٹ وغیرہ ساری چیزیں اس کے اندر لگانی ہوگی اچھا جی ایڈیشنل ڈوکومنٹ وین اپلائیم فورا ویزا فور مائنر یعنی کہ آپ فیملی کے ساتھ وغیرہ اپلائی کر رہے ہیں جنرل ٹامز این کنڈیشن یہ آپ چاہیں تو جو ہے پڑھ سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد جو ہے پلیز نوٹ یوں مچ بھی اپلائی فورا ویزا کونسلر آفیس ایم بیسی کونسلر ڈیپارٹمنٹ اندہ کونسلیٹ اسٹیٹ یوزلی مذہبے کے ڈوکومنٹ وغیرہ اگر چاہ کوئی اور اگر آفیسر کو چاہیے ہوں گے تو وہ بھی آپ سے ڈیمان کر سکتا ہوا ہے ڈی ٹائپ بیزا آلاوڈ ٹو سٹے اندہ سینجن سٹیٹ نائنٹی ٹو ون ایٹی ڈیز تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر دی ہوئی ہیں یہ ساری آپ چیزیں پڑھ سکتے ہیں ہاو مچ ڈازیٹ کوسٹ یہ جی اس کی فیس بھی آگئی ہے تری ہنڈر سسٹی ون ڈالر جو درم جو ہے ایڈی جو ہے اس کی فیس ہے جو کہ نون ڈیفنڈ ایبل ہوگی اچھا ویٹنگ ٹائم جو ہے یہاں پر تو انہوں نے فیفٹین ڈیز دیا ہوا ہے لیکن جو ہے آپ جب جا کے بوکنگ کریں گے تو آج کل جو ہے بوکنگ ایویلیبل نہیں ہے خاص طور پر جو ایمپلائیمنٹ ویزا پر وہاں جا رہے ہیں ان کے لئے بوکنگ کوئی ایویلیبل نہیں ہے ہاو ٹو کلیک دا ڈاکومنٹ یہ ڈیٹیل جو ہے ساری دی ہوئی ہے ان پرسنل لیٹر نوٹیفیکشن وائے ایمیل آپ کو آئی گی تو اس کے بعد جا کے جو ہے آپ اپنا ڈاکومنٹ جو ہے لے سکتے ہیں اگر آپ کا ویزا جو ہے ریفیوز ہو جاتا ہے تو آپ یہاں پر جا کے جو ہے اپیل بھی کر سکتے ہیں یہ ساری ٹرمزن کنڈیشن دی ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں بھائی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ کو کس طرح سے آپ جو ہے اپوائیمنٹ بوک کر سکتے ہیں اور خاص طور پر جو بھائی ایمپلائیمنٹ ویزا پر جا رہے ہیں تو بھائی اپوائیمنٹ جو ہے ابھی اویلیبل نہیں ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے لیے آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر کوئی آپ کا سوال ہے کمنٹس کی بوکس کے اندر آپ لکھ دیجئے انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی کروں گا تو دیجئے ہیدر خطی کو اجازت اللہ پیس ٹیک کیر بائی